جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ماں بنیں لارین پر کینز نامی یہ عورت بھی ماں بننے کے خواب دیکھتی تھی شادی کی کافی سال گزنے کے بعد کوئی بھی امید نظر نہیں آ رہی تھی اس نے اور اس کے شوہر ڈیون نے نکارا گوہ میں چھٹی گزانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ مصنوعی سوچ سکے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ چھٹیاں انجوائے کر رہے ہیں لارین نے وہاں ایک پادری کو اپنے خواہش کا اظہار کیا تو پادری نے کہا خدا نے تمہارے لیے کچھ بڑا سوچ رکھا ہے جو کہ تمہاری خواہش سے بھی بڑھ کر ہوگا چھٹیاں گزانے کے بعد جب وہ واپس گھر آ گئے تو انہوں نے اپنا چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ وہ بانچ ہے اور آج تک اس پر کوئی علاج کاریگر ثابت نہیں ہوا بلکل اسی طرح اس کی یہ خواہش بھی ناکام ہو گئی کچھ دن گزنے کے بعد لارین کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا پیٹ حاملہ عورتوں کی طرح بڑھ رہا ہے تو لارین نے دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جاننے کا سوچا ڈاکٹرز نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ اس کے پیٹ میں ایک سے زیادہ بچے پل رہے ہیں لارین اور ڈیوٹ ڈاکٹرز کی یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئے کہ ان کے پاس دو جڑوان ننے مہمان آنے والے ہیں وہ کافی سالوں سے اولاد کی نعمہ سے محروم تھے ان کے لیے دو جڑوان بچوں کا ہونا کسی خواب کے ساتھ چھونے سے کم نہ تھا جب الٹرا سون کی رپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے ایک بار پھر اس جوڑے کو خبر دے کر چونکا دیا کہ وہ الٹرا سون کی رپورٹ میں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ پانچ بچے گن سکتا ہے لارین اور ڈیوٹ بہت زیادہ حیرت میں آگئے کہ یہ ہونا ناممکن ہے ڈاکٹر نے دوبارہ رپورٹ دیکھی تو اس کے بعد جو ڈاکٹر نے دیکھا تو وہ اور بھی چونکا دینے والا تھا کہ شاید اس کی آنکھیں دوخہ کھا رہی ہیں ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ اس رپورٹ میں چھے بچے نظر آ رہی ہیں حیرت میں ڈوبے اس جوڑے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اب یہ ان کے لیے بہت مشتر فیصلے کا وقت تھا یا تو وہ ان کے تعداد کام کروا سکتے ہیں یا پھر ان تمام چھے بچوں کو پیدا کرنے کے ہم ہی بڑھ سکتے ہیں زیادہ تر ڈر اسی بات کا تھا کہ ان چھے بچوں میں سے ایک یا دو ہی زندہ بچ سکیں گے ایک ہی بار میں چھے بچوں کو پیدا کرنا بہت سی پچیدگیوں والا معاملہ تھا ڈاکٹر کے ساتھ لمبی بحث کرنے کے بعد لارین اور ڈیون نے چھے بچوں کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ بات قدرت پر چھوڑ دی کہ کتنے زندہ بچیں گے اور کتنے مر جائیں گے ڈاکٹرز نے ان چھے بچوں کی جان بچانے کا وعدہ کیا اور ڈیلیوری والدین ہسپتال والوں نے عام ڈیلیوری کیس سے ہٹ کر تیاریے گی 13 اپرل 2012 کو اپریشن کا دن تے کیا گیا اس وقت تک لارین کو حاملہ ہوئے ساڑھے ساتھ ماہ ہو چکے تھے چونکہ وقت سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ مکمل طور پر صحت مند نہیں ہوتا اپریشن روم میں 35 ڈاکٹرز اور نرسز کو اکھٹا کر لیا گیا ان میں سے چھے نرسیں ایک لائن میں کھڑی تھی جو کہ بچوں کو اٹھا سکیں لارین اور ڈیوری بھی اپریشن سے پہلے بہت زیادہ گبرائے ہوئے تھے ان چھے بچوں کے پیدایش میں ٹوٹل چار منٹ کا وقت لگا انڈرو، بینجمن، کیرولین، لیا، ایلیسن اور لیوائے ان بچوں کے نام رکھے گئے ان تمام چھے بچوں کا وزن پیدایش کے وقت آدھا کلو سے ایک کلو کے درمیان تھا اگلے کئی دنوں تک ماہ کو بچوں سے ملنے کی اجازت نہیں تھی آئی سی یو میں لے جانے سے پہلے ان بچوں کو ایک بار ماہ کو دکھایا گیا یہ بچے اتنے صحت مان نہیں تھے کہ ان کو ان کے والدین کے حوالے کیا جا سکیں جن میں سے ایلیسن کو چار دن بعد ماہ کو اٹھانے کی اجازت دی گئی ایلیسن ان چھے میں سے سب سے زیادہ صحت مان تھی ایلیسن کو اٹھا کر لارین کو پہلی بار ماہ بننے کی جو خوشی محسوس ہوئی یقینیل لارین کے لیے اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا ڈاکٹرز کے مطابق پہلے کچھ دن ان بچوں کی صحت کے لیے نہائیت اہم تھے ان بچوں کے والدین کو ڈر تھا کہ کسی طبی پچیدگی کی وجہ سے کوئی بچہ مظہور نہ ہو جائے یا پھر بر نہ جائے خوش قسمتی سے یہ چھے بچے زندہ بھی بچے اور صحت مند بھی ہو گئے ہوسپٹل کے آئی سی یو میں کئی ہفتوں کے نگہ داشت کے بعد آخر کار لارین اور ڈیورڈ اپنے تمام بچوں کو اٹھا سکتے تھے ان چھے میں سے پانچ بچے مکمل طور پر صحت مند ہو چکے تھے اور اپنے گھر جا سکتے تھے لیکن لیوائی جو کہ ان تمام بچوں میں سب سے چھوٹی تھی اس کو ہوسپٹل میں رکھا گیا کیونکہ وہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوئی تھی لارین نے بتایا کہ لیوائی میرے پیٹ میں باقی بچوں کے نیچے دبی ہوئی تھی اس لیے اسے حمل کے دوران خوراک نہیں پہنچتی اس کا برین بھی اچھی طرح گروہ نہیں ہوا تھا لارین اور ڈیوڈ کے خاندان والوں نے ان کے مشکل وقت میں ان کی کافی مدد کی حتیٰ کہ پرائے لوگوں نے بھی انسانیت کے ناتے ان کی مالی مدد کی تاکہ وہ اپنے چھے بچوں کی اچھی طرح پرورش کر سکیں لارین اور ڈیوڈ ڈیکٹرز اور ہسپتال کے عمرے کے شکر وزار رہے لارین کا کہنا تھا کہ اگر اس مشکل وقت میں ہوسپٹل کا عملہ میری مدد نہ کرتا تو شاید میرے بچے آج صحتمان نہ ہوتے یہ ہوسپٹل کے عملے والوں کی محنت کا ہی نتیجہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں سے دور تھے تب بھی انہوں نے ہمارے بچوں کی دیکھ بال میں کوئی قصر نہیں چھوڑی حال ہی میں ان چھے بچوں نے اپنی آٹھویں سال گرہ منائی اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی یہ خاندان ایسے ہی خوشیاں بری زندگی گزارتا رہے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے آمین